السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کا معنی ہے چمٹنا اور علاقات جب بھی کسی لفظ کا معنی بتانا ہو تو اس کو جب سپلٹ کریں تو بڑے سے چھوٹے اور پھر اس سے چھوٹے یونٹ کی طرف آئیں جیسے علاقات ان کی جمع ہے اور علاقہ علاقہ سے ہے اور علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا علاقہ مصدر ہے اور علاقہ کا معنی تعلق ہے اور تعلق کا روٹ بھی این لام قاف ہے ترتیب سمجھ میں کیا اگر لفظ جمع ہے تو پہلے کیا اس کی بتائیں گے واحد ایک دم روٹ پر نہ آئیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد روٹ بتا کے پھر اگر وہ مصدر ہے یا جو بھی ہے ماضی ہے یا مزارے ہے تو اس کو اس کے مطابق بتائیں دوبارہ بتاتیوں علاقات علاقت ان کی جمع ہے اور علاقہ علاقہ سے ہے علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا اور علاقہ مصدر ہے یہاں تعلقات کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور مشترک کا کیا معنی ہوتا ہے مشترک پہلے یہ بتائیے کہ یہ فائل ہے فیل ہے مفہول ہے کیا ہے مشترک مفہول مفہول ہے مشترک کون سے باب سے افتعال سے مفتعل مشترک مشترک کیا ہوتا ہے جس میں ایک یہ دو شریک ہو ایک سے شراکت نہیں ہوتی شراکت ہوتی دو سے ہے اکیلا انسان کسی کا شریک نہیں اور اکیلا صرف اللہ ہے ہم کیا کہتے ہیں لا شریک اللہ علاقات مشترکہ کا کیا معنی باہمی تعلقات یعنی ایسے تعلقات جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں کس کس بنیاد پر لوگ شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں شراکت داری کی بنیادیں کیا ہیں خون کی رشتے نصب کی رشتے سسرالی رشتے رزات کی رشتے دوسری بنیاد دینی رشتے یا قومی تعلق یعنی قومی رشتہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ آپس میں ان کی جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ خاص علاقے سے ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعرف کراتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کس شہر سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں میں بھی وہی سے ہوں اچھا آپ فلان کو جانتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں قومن ایک دوسرے کے درمیان یعنی شریک ہو گئے آپ بہت سی معلومات میں بہت ساری چیزوں میں تو رنگ بنیاد بنتا ہے نسل بنیاد بنتی ہے علاقہ یا کوئی قوم یا ملک بنیاد بنتا ہے لیکن ان سب میں جو مضبوط تعلق ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے دین کی بنیاد پر یہ کیوں مضبوط ہے دوسروں کی نسبت اس کی کیا وجہ ہے آپ میرے سٹیٹمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں یا ڈس اگری کر سکتے ہیں دین کی بنیاد کیوں باقیوں سے مضبوط ہے دین کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اگر وہ واقعی دین کی بنیاد پر ہے اگر اس میں ذات اور انہ ہوگی تو پھر نہیں رہے گا وہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی پائدہ دیتا ہے کیا یہ بات درست ہے ایک بات ہے کہ انسان نام لگا لے دین کا اور کرے اپنی مرضی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کسی نے سچے دل سے اللہ رسول کے نام پر کسی سے تعلق قائم کیا دینی دوستی کی جس کا بہت زیادہ عجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے تو اس صورت میں اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگا ایسا تعلق اور ایسی دوستی اور ایسا رشتہ ختم ہوتا ہی نہیں چاکو مر بھی جائے خون کے رشتے بھی آپ کاٹ نہیں سکتے بظاہر کاٹیں بھی تو آپ جس کے بیٹے ہیں اسی کے ہی رہیں گے کسی اور کے نہیں بن سکتے ہاں یہ بات ہے کہ اگر دنیا میں باپ اور بیٹا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اگر ایک دین پر نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا رشتہ قائم نہیں رہے گا یہ تعلق قائم نہیں رہے گا بلکہ خون کے رشتے نسب کے رشتے بھی اس دن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اسی طرح باقی قوم، بطن، رنگ، ملت، نسل ان سب کی بنیاد پر جو تعلق اور رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ اب باقی رشتے چونکہ دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس لیے جب تک انسان کا کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے وہ قائم رہتے ہیں جب نہیں ہوتا تو بعض وقت ختم ہو جاتے ہیں اگر کوئی دوستی دنیا کے مطلب مقصد پر ہے خود ہی ختم ہو جاتی اسی طرح باقی تعلق بھی اور ہاں یہ تمام تعلقات انسان کی ضرورت ہوتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر انسان ان رشتوں سے جڑ کے رہتا ہے مثلا کون کے رشتوں میں بھی ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کو ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے ایک جذباتی ضرورت ہوتی انسان کی خاندان پناہ دیتا ہے انسان کو آڑے وقت میں کام آتا ہے اسی طرح قوم و ملت میں بھی اگر کسی قوم کے ایک شخص کو کوئی تکلیف یا نقصان ہوئی تو باقی قوم بھی قومی حیثیت میں وقتی طور پر کام آتی تو دنیاوی اعتبار سے جو بھی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مفاد یا مطلب کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جب تک مطلب اور مفاد ہوتا ہے وہ رشتے قائم رہتے ہیں اور اگر وہ نہ رہے تو وہ بھی قائم نہیں رہتے یا کمزور پڑ جاتے ہیں خانخون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو دین کا رشتہ ان میں سب سے مختلف ہے وہ کسی دنیاوی فائدے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتا وہ صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس سے جو نتیجہ یا اس سے جو مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے خواہ دنیا کا کوئی فائدہ ایک دوسرے سے کسی کو پہنچے یا نہ پہنچے اگرچہ یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نبھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور دوسرا رشتہ بھلے بظاہر مضبوط نظر آئے اور اندر سے اتنا مضبوط نہ بھی ہو دل نہ بھی ملے ہوئے ہوں تو لوگ بنا کے رکھتے ہیں کیوں وقتی فائدوں کی خاطر چونکہ دنیا کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے نا اس میں تو انسان اس مطلب کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑ کے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے قبیلے سے کمبے سے خاندان سے الگ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گی مجھے فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوتے ہیں لیکن کسی کاروباری فائدے کی خاطر ملے رہتے ہیں دین کا رشتہ دینی تعلق اس میں چونکہ دنیاوی وقتی کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا اس لئے عام طور پر اس میں کشش کم ہوتی ہاں جتنی اللہ سے محبت ہو جتنی دین سے محبت ہو تو خود بخود ایسے لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی یہ کشش کی ایک بہت بڑی بنیاد ہوتی لیکن یہاں ایک اور بڑی مشکلی ہوتی ہے کہ شیطان ان رشتوں میں خلل اندازی کرنے میں بھی بہت کوشاں رہتا ہے انہا شیطان ینزغو بینکو وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کرتا ہے اور بے پناہ عجر اور ثواب ہونے کے باوجود بی بسا اوقات دین کے نام پر اکٹھے ہونے والے ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دین کے نام پر بننے والے رشتوں میں اس کو وہ عجر اور ثواب ملے جو اللہ نے اس کے لئے رکھا ہے یاد ہے کسی کو قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے انبیاء اور شہداء ان پر رشت کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا آنر بخشا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی مفادات سے اٹھ کر صرف اللہ کے نام پر تعلق قائم کیا دوستی قائم کی اور ہر حال میں اس کو قائم رکھا لہٰذا اللہ کے نام کی لاج رکھنے والوں کو آج اتنا عزت کا مقام دیا جا رہا ہے تو ان رشتوں کا احترام ان رشتوں کو قائم رکھنا اور شیطان کے شر سے بدگمانیوں سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی کے لئے یہاں پر بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان اس رشتے کا احترام کرے سے قائم رکھے سب سے پہلی بات کہ انہوں المؤمنون اخوا پھر ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا سکھایا گیا دیکھئے کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دعائیں نہیں ہیں لیکن نمبر میں چاہے وہ کم ہیں ان میں سے کتنی اہم ہے یہ دعا یعنی اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعا رکھی گئی یہ دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان کہ ایمان یا دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہو یا اللہ اس کے لئے ہمارے دل میں کوئی غل میل نہ رکھنا پھر اس کے بعد اس تعلق کو درست رکھنے کے لئے صحیح رویہ اور طریقہ بتایا گیا ایک دوسرے کے لئے انسان کیسا ہو آئینے کی طرح ہو ایک دوسرے کا خیرخواہ ہو اور آئینہ انسان کو اس کی شکل بتاتا ہے یہ بتائیے کہ آئینہ ہمارے لئے مددگار ہے یا نہیں کس طرح مددگار ہے آپ تھوڑی در کے لئے سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بھی آئینہ نہ ہو کیا ہوگا سوچئے کیا ہوگا کبھی ایسا ہوتے نا آپ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لے جانا بھول جاتے ہیں یہ مشکل ہوتی تھوڑی در کے لئے سوچئے کہ اگر ہماری زندگی میں آئینہ نہ ہو تو ہماری شکلیں کیسی ہو جائیں ہے نا آئینہ کس قدر مددگار ہے تھوڑی در کے لئے سوچئے just imagine کہ ہمارے گھر میں آئینہ نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہیں تو وہ کہتی تھی آئینہ دیکھو تو وہ سچ بتائے گا جب آئینہ نہ دیکھا ہو تو سارا وقت یہ پریشان رہتی ہے کہ کہیں کچھ لگا ہوا نہ ہو بے وجہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں یہ conscious زیادہ ہو جاتے ہیں آئینہ ہماری پرسنل گرومنگ میں مددگار ہوتا ہے ہمیں خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے یعنی جس اینگل سے آئینہ آپ کو دکھاتا ہے چیزیں اس طرح آپ خود کو نہیں دیکھ سکتے صرف یہ نہیں کہ فیس نہیں دیکھ سکتے باقی جسم کو بھی اپنے لباس وغیرہ کو اگر اپنی طرف سے آپ دیکھیں تو اور طرح نظر آ رہا ہوتا ہے بعض وقت انسان اپنے گمان میں اپنی سوچ میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کو اس کی زندگی کا ایک اور رخ دکھا دیتا ہے ایک پروگرام آتا ہے تو اس میں وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے لگ رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو تو وہ ان کو ایک ایسے کمرے میں ڈال دیتے ہیں جو چاروں طرف آئینے لگے ہوتے ہیں سامنے سے پیچھے سے it's like 360 degrees تو اگر سب لوگ سب کے لئے آئینہ ہوں تو the whole community would help you look from all angles آئینے کے بغیر زندگی ہے دھوری آئینہ ہمارا ایک دوسرا رخ ہے یعنی سپورٹ ہے ہمارے لئے آئینہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم ہی ہیں ادھر دوسرے انڈ پہ یہ دیوار کے پیچھے ہم خود کھڑیں اپنا آپ ہی دکھ رہا ہوتا ہے اصل میں تو لیکن کب صحیح دکھتا ہے جب وہ ساپ شفاف ہوتا ہے اگر وہ میلہ ہو داغ دبے ہو اس پر یا اس کے اندر کوئی اور خرابی پیدا ہو چکی ہو تو پھر وہ ساف نہیں دکھاتا تو اسی طرح اگر دو لوگوں کے درمیان تعلقات میں صفائی نہ ہو clarity نہ ہو تو وہ بھی ایک دوسرے کو صحیح آئینہ نہیں بن کے دکھا سکتے یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں آئینے کا بہت استعمال ہے مالز میں آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ دکھ جائے یا امرے بھی لگے ہوتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کا کوئی دوست نہیں یا اس کا کوئی ساتھی نہیں یا اس کو کوئی اس کی غلطی بتانے والا نہیں تو وہ انسان کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا آئینے میں دیکھ کے اپنی اصلاح کرنا اور صرف تیر تکے کے بنیاد پر محض خیالی انداز سے کچھ کام کرنا دونوں بالکل مختلف ہے تو اس لیے مخلص دوست سچے دوست جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جو نہ مبالغہ آرائی کرے نہ ہم سے جھوٹ بولے نہ دھوکہ دے نہ فریب سے کام لے ایسے دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں اور انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اعتماد نہیں ہوتا نا دوسرے پر یہ کہتی ہے کہ آئینہ اگر غلطی بتائے تو ہم معاین نہیں کرتے لیکن اگر کوئی انسان بتائے تو ہم برا مان جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے نا آپ کو اس کی بات نہیں بری لگتا کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا میرا برا نہیں چاہے گا اور تعلقات کی بنیاد ہوتی اعتماد ہے اعتماد ہوگا آپ دوسرے کی ہر بات کو پوزیٹیو لی لیں گے اعتماد نہیں ہوگا تو پھر آپ جس رنگ میں چاہیں اسے لے لیں آپ کو سیدھی بات بھی اُلٹ نظر آئے گی یہ کہتے ہیں کہ شروع میں عادت نہیں تھی تو جب کوئی توجیہ کرتا تو سارے ہی تھوڑے تھوڑے کانشنس ہو جاتے لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی عادت ہو گئی ہے اور یہ کرنے لگے ہیں تو کوئی نہ بھی بتایا تو ہم کہتے ہیں نہیں بتاؤ انہی جاننا چاہتے ہیں ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہی وہ ہمیں کچھ دکھاتا ہے اور اگر ہم آئینے کے سامنے نہ ہوں ہٹ جائیں تو ہم کچھ نہیں دکھائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کریں گے تو ہی کوئی ہمیں کچھ بتائے گا اور اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو نہیں کوئی بتائے گا اب دیکھئے کہ اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بسا اوقات ہمارا رویہ دوسرے کے چہرے پر ہوتا ہے کہ ہماری بات کسی کو اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ بھی کیا ہے دراصل ایک آئینہ اب دیکھیں کہ جتنی بھی ترقی آفتہ اقوام ہیں وہاں پر ہیلڈی کرٹیسزم کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے اور اگر کوئی صرف کسی کی تعریف کرے تو اس کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے یہاں کو دال مکال ہے کیونکہ اسی میں ترقی کراز اور دوسرے کو دوسرے کی غلطی بتانے میں دراصل اس کی ترقی اور اس کی نشو نما کا پہلو ہوتا ہے اگر وہ ایک صحیح طور پر بتائی جائے کیونکہ مسئلہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور کوئی سے بتائی نہ ذکری نہ کرے اور وہ کرتا ہی چلا جائے تو کیا ہوگا اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوگی ذہنی نشو نما نہیں ہوگی مثلاً استاد اور شاگردی ہیں شاگرد اگر غلطی کرتا ہے اور استاد نہیں بتاتا تو کیا ہوگا اور اگر استاد بتا کر اصلاح کرے گا تو کیا ہوگا دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہوگی جسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک دوسرے کی صرف حدیث سنے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کریں اور اصلاح کا طریقہ آنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ کہاں مسٹیک ہوئی اور اگر کوئی انسان غلطی بھی کرے اور مسٹیک جاننا نہ چاہے یا مسٹیک پتا چل رہے تو بھی آڑ جائے اور جو غلط کام کر رہا ہے اسی کو ٹھیک سمجھے اس کا نقصان کیا ہے اس کا کوئی نقصان ہے مثلاً ترجمہ سننے کا یہ عمل دیکھ لیجئے گروپ میں جس سے عام طور پر سال بھر آپ سناتے رہیں اب جب آپ کی ترجمہ کی غلطی کو نکالتا ہے آپ کو اچھا تو نہیں لگتا اتر تھی بات ہے ایک نفس پہ بھاری ہوتی ہے چیز کہ اوہو مجھے آتا تھا میں کیوں موہ سے غلط بول گیا یا مجھے کیوں بھول گیا یا کوئی بھی لیزہ نہ بتا دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو غلطی نکل جاتی یا پیپر میں جو کریکشن ایک دفعہ ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں بھولتی وہ ساری زندگی کے لیے کریکشن ہو جاتی لیکن کسی کو موقع ہی نہ دینا یعنی یہ میرے لیے بہت بھاری ہے کیا ہوگا آپ اسی کے ساتھ جیئیں گے سورة سعد دعوت علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک آئینے میں ہی انہوں نے دیکھا تھا ایک تمثیلی مثال میں دیکھ کے ان کو پتا چل گیا وہ بھی ایک طرح سے وہ جو واقعہ تھا ان کے لیے کیا تھا ایک آئینے کی طرح کام کیا اس نے لیکن اللہ کے صالح بندے نے جو اتنے بڑے مقام پر تھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کا طرز عمل کیا تھا مزن نا داوود انما فتن نا ہو فستغفر ربہ وخر راکعا واناب واننا کثیر من الخلطائی لیبغی بعدهم لا بعد یہ باہمی تعلقات میں اور شرکا میں آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں ہو جاتی یعنی جہاں بھی انسان اکٹھا رہے مشکلات ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے دین میں کیا پسند کیا گیا ہے کہ انسان مشکلات سے بھاگنے کے لیے بلکل تنہا ہو جائے یا مشکلات کو برداشت کر کے لوگوں سے ملتا جلتا رہے کونسا مومن بہتر ہے وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملاقات کرتا رہے یا وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے مجھے فلانے ایسا کہہ دی آج کے بعد میں نہیں اس سے ملو تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کٹتے 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 بس اپنے شیل میں بند ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کے لیے اور نقصان دے ہو جاتا ہے اسے میں دل بڑھا کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھئے کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ تعلقات میں خرابی کا ہونا فطری عمل لیکن خرابی کو جاری رکھنا اور لمبا کر لینا اور واپس نہ پلٹنا یہ سخت ناپسندید ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ تین دن سے زیادہ عربی میں دن کی وجہ رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے دن ہی ہوتا ہے کیونکہ عربی کیلنڈر کب بدلتا ہے شام کے وقت مغرب کے وقت یعنی شام کے آغاز سے دن کا آغاز ہوتا ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اس لیے لیلو نہار کہا جاتا ہے اور یہ اس حدیث میں جو حدیث 164 ہے اس میں اتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے دور اٹھے ہوئے لوگوں کی کہ آمنہ سامنا ہوتا ہے ایک ادھر کنی کا ترہا کے نکل جاتا ہے دوسرا ادھر مو موڑ کے چلا جاتا ہے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کیا کہا گیا لا يحلو حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں درست ہی نہیں کہ کوئی شخص تین دن سے زیادہ روٹھا رہے اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ وہ آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے مو موڑ کے چلے جائیں وَخَيْرُهُمَا اللہ کے نزدیک ان میں سے زیادہ اچھا الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ جو سلام میں پہل کر لے جو ساری انا کو چھوڑ کر جا کے سلح کر لے اور اس سلح کا فائدہ کیا اگلی حدیث میں دیکھئے عَنَبِ الدَّرْدَائِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْدَلَ مِنْ دَرَجَةِ السِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ إِسْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الحالقہ رواہ ابی دعود کتاب العدب سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو بہتر ہے روزے نماز اور صدقے سے انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد موڑ دینے والا ہے لفظی وضاحت ابو دردار سے روایت ہے قَالَ كَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا كَا نَا اَا كَا لَا نَا اُخْبِرُكُمْ مَنَ خَبَرْدُونَ تُمْكُوْ كَا مَنَا بَتَاؤُونَ تُمْكُوْ بِأَفْدَلَ اَفْدَلْ بِہترین مِن دَرَجَةِ السِّيَامِ روزے کے درجس والسلاتی اور نماز کے والصدقتی اور صدقے کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں سواب میں ریوارڈ میں گریڈز کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے روزہ رکھنے کی نسبت نماز کی نسبت اور صدقہ کرنے کی نسبت یعنی اتنی بڑی نیکی قَالُوا انہوں نے کہا بَلَا کیوں نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ تو آپ نے فرمایا اصلاحو اصلاح کرنا ذات البین آپس کے تعلقات کی آپس میں وَفَسَادُوا اور فَسَاد ذات البین آپس کا الْحَالِقَة مونڈ دینے والا ہے حلق کہتے ہیں بالوں کو اس طرح پھیرنا بلکل صاف کرنا کہ پیور سکن نکل آئیں کچھ بھی نہ بچے مکمل صفائی کر دے اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ تو دین کی پوری پوری صفائی کر دینے والا ہے پھر تو نماز روزے اور صدق خیرات بھی چلے جائیں گے ساتھ ہی بہ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپس کی صلح اور اصلاح کا اتنا بڑا عجر اور ثواب کیوں ہیں کہ اس کو روزے نماز اور صدقے سے بھی اوپر رکھا گیا پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے ایک ذاتی عبادت اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا جو انسان چاہے جب چاہے روزہ رکھ لے نماز بھی ذاتی عمل صدقہ بھی ایک طرح سے اپنی ذات کے فائدے کے لیے آپ اگر بھرکتے ہیں روزہ تو آپ کو فائدہ نہ رکھیں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں اسی طرح نماز آپ پڑھتے تو آپ کا فائدہ ہے اگر آپ نہ پڑھیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں صدقہ اگر آپ نہیں دیتے تو دوسرے کا حق مارتے ہیں لیکن پھر بھی بڑا نقصان اپنا ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ دوسرے شخص سے بولتے نہیں آپ کا تعلق درست نہیں تو اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں دوسرے فریق کو بھی اور بعض اگر صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے متعلقین کو بھی ان کے خاندانوں کو ان کے دوستوں کو اور نسلوں تک پھر وہ بگاڑ جاتا ہے ان کو معمولی چیز نہیں مسئلہ اگر ماباپ آپس میں جگڑتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ماباپ کو نہیں بلکہ بچوں کو بچے کیا سیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سا دین صرف عمل سے سیکھا جاتا ہے اس کے لئے رول موڈل سائی ہوتے وہ زبانی تقریروں اور لیکچرز اور کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا وہ عملی رویوں میں نظر آتا ہے بچے ماباپ کو جو کچھ کرتے وہ دیکھتے ماباپ اگر ایک دفعہ بھی ان کو نہ کہے کہ یہ کرو وہ خود ہی کرنے لگتے اچھا کریں یا برا کریں آپ نے دیکھو کہ بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ماباپ کی نکالی کر رہے ہر چیز میں بولنے میں چلنے میں کس نے ان کو سکھایا کہ ماباپ ان کو بیٹھ کے لیکچر دیتے بلکہ بعض چیزوں سے تو منع بھی کرتے لیکن پھر بھی وہ کرتے کہ انہوں کس پہ پڑھتا بچے پہ پڑھتا وہ انکونشسلی وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کچھ سیکھ چکے اس لئے بچے ماباپ کے لئے اچھا یا برا صدقہ جاریہ بنتے ہیں اور بڑے ہو کر وہ ویسے ہی کرنے لگتے ہیں یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ نماز اور صدقہ چاہے انسان کتنا بھی کر لے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لے روز روزہ رکھے یا سو میں دعو دی رکھے اسی طرح نماز بھی پڑھے نوافل پڑھے صدقہ بھی کرے نیکیاں کٹھی کر لیں کس کس چیز سے نیکیاں زائے ہو جاتی غیبت سے نیکیاں زائے ہوتی الزام تراشی سے زائے ہوتی ہوتی ہے نا کسی کو ستانے سے زائے ہوتی کسی کا حق مارنے سے زائے ہوتی سب صفائی ہو جاتی بعض اوقات انسان ایک غلط بات زبان سے نکالتا ایک گالی کسی کو دے دیتا نتیجہ کیا نکلتا آپ نے فرمایا تھا اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے عمر بھر کی کی ہوئی نیکیاں سب صفائی ہو جاتی یہاں پر کیا کہا گیا فساد کو حالقہ مونڈ دینے والی صاف کر دینے والی چیز کس چیز کو انسان کے دین کو اس کی عبادت کو اس کے روز نماز زکاة سب کچھ کو اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اگر تعلقات انسان کے درست نہ ہو تو اس کے دل کی حالت پھر درست نہیں ہوتی وہ رنج غم فکر پریشانی اور ایک خوف کا شکار رہتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا جو سب کانشس ہوتا اس کے اندر وہ کھل بلی مچائے رکھتا مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ غمگین ہو دکھی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کو دھیان کہا لگا ہوگا آپ کی سوچ میں ہوگا سارا وقت وہی باتیں ہوگی پھر کیا ہوتا وہ صرف جو چیز سوچ میں ہوتی وہ صرف سوچ میں نہیں رہتی پھر انسان بولنے لگتا پھر انسان کسی دوسرے کو تیسرے کو سناتا ہے بعض وقت اتنی بات سناتا جتنی ہوتی اور بعض وقت اس میں شیطان مزید رنگ بھر دیتا اس میں اضافہ کر دیتا وہ غیبت بہتان بن جاتی اور بہتان مزید فساد کا سبب بنتا ہے بعض وقت اس کے نتیجے میں ہاتھ پائی شروع ہو جاتی حتی کہ قتل و غارت بھی ہو جاتی اب اگر ایک شخص نے زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کی لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا وہ نیکیاں کہاں کام آئیں کیونکہ کوئی فساد صرف باز وقت کلام تک نہیں ہوتا اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان خرابہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کیا قرار دیا الحالقہ یہ تو ہے گھر کے اندر اسی طرح گھر سے باہر کی دنیا معاشرت زندگی میں آپ دیکھ اگر دو نیبرز کے تعلقات خراب ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا بہت وقت چوری ڈاکہ اور بہت خرابی ہو سکتی بچے غوا ہو سکتے مقدم بازی عدالتوں میں جانا ماں اور بچے کے تعلقات اچھے نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے ایسے بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے اسی طرح بہن بھائیوں کے تعلقات درست نہیں کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیجی کسی بھی چیز کو پنپنے کے لیے امن کی فضاء چاہیے ہوتی ہے ترقی کہاں ہوتی ہے جہاں امن ہوتا ہے ہر وہ چیز جو امن کی دشمن ہو ہر وہ چیز جو امن میں بگاڑ پیدا کرے وہ کیا فرمایا گیا جو بگڑے وے تعلقات کو درست کرا دینا بڑی بڑی نیکیوں سے بڑا کام ہے اور ان کی خرابی دین کی جڑ کار دینے والی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اولاد اور والدین کے درمیان انبن ہو جاتی اولاد پہل نہیں کرتی کیا والدین بھی نہ کرے کوئی بھی کر سکتا کیوں کہا گیا ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے باپ ہے یا بیٹا ہے کوئی بھی ہے جو بھی کیونکہ یہ مشکل کام ہے شیطان کرنے نہیں دیتا شیطان کہتا کہ اس طرح تم کمزور پڑ جاؤ اور اس میں تو تمہاری سب کی ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا تو اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو اسے بہت زیادہ احساس نہیں دلانا چاہے کہ ہم تم سے نراز ہیں آپ ان کی اصلاح کریں فرم ہوں ان کی غلطی بتائیں ان کو لیکن بول چال چھوڑ دینا موڈ آف کر لینا اور بتا کہ نہ دینا کہ مسئلہ کیا ہے اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی کہیں کلیش ہوا گڑھ بڑھ ہوئی بات نہیں مانی خوڑی در غصہ ہے اس کے بعد ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا دوبارہ آمنے سامنے سلام کر لیے حصہ ختم اور یہ بہت بڑی حقیقت اگر آپ غور کریں مثلا پچھلے ایک ہفتے یا پچھلے ایک مہینے یا پچھلے ایک سال میں ہونے والے ایسے واقعات کے بارے میں غور کریں کہ کیا ان واقعات کے پیش آنے کے بعد آپ کی عبادت میں آپ کی نیکی کے کاموں میں کوئی فرق اور خلل پڑا لڑائی جھگڑے اور فساد سے کیا نیکیوں میں کمی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو لیلت القدر کے بارے میں بتائیں آپ آرہے تھے باہر یہ بتانے کہ فلا رات لیلت القدر ہے باہر نکلے تو دو لوگ آپ اس میں لڑ رہے تھے آپ نے فرمائے کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی ورنہ جیسے نوزل حج کا دن بہت بابرکت دن ہے اسی طرح ہمیں رات بھی بتا دی جات اور امہ سہار ایک دیفنیٹلی اس نیکی کے بڑے بڑے مواقع چلے جاتے کمیونکیشن کسی حال میں ختم نہیں کرنی چاہیے یہاں جو بات پچھلی حدیث میں کی گئی ہے وہ تین دن سے زیادہ کمیونکیشن ختم نہ کرنے کے بارے کہ انسان جگڑا ہو نرازگی ہو اختلاف ہو ہو گا لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے اس سے آگے مت جاؤ کیونکہ جب کمیونکیشن جاری رہے گی ڈسکشن ہوگی مسئلے کو پہچھانیں گے جانیں گے تو اس کی اصلاح بھی کر لیں گے لیکن اگر پتہ ہی نہیں چلے گا مسئلہ ہے کیا اصلاح کہاں سے ہوگی اور جتنی جلدی اصلاح ہو اتنا ہی بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بات چھوٹی سی تھی وہ پھیل کے یعنی مثلا دو لوگوں کے درمیان کوئی بات تھی اب کیا ہوا کہ وہ دو تک نہیں رہتی دو سے چار تک جاتی وہ شر چھوٹے کا چھوٹا نہیں رہتا وہ شر پھیلنا شروع ہوتا ہے اور جتنا زیادہ وہ شر پھیلتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اتنی زیادہ انسان کی رونک اور آب اتاب اور وہ سب چلی جاتی اور ایسے موقع پر پھر سبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایسی چیزیں انسان اپنے دل کے اندر رکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ دل کا بوجھ بن جاتی انسان کو لا محالہ وہ بوجھ کہیں نہ کہیں اتار کے پھیکنا ہوتا ہے اب اگر دو میں سے ایک بھی اس بوجھ کو کسی اور پر جا کے ڈال رہا ہے تو دو سے ملٹیپلائی ہوگی تین سے پانچ ہوگی سات ہوگی اور بعض اوقات وہ پوری دنیا میں نشر ہوتی عزت الگ جاتی انسان کی اور نیکی کے مواقع الگ جاتے بہت سی انرجی کس چیز میں لگ جاتی الٹا سوچنے میں کیونکہ طاقت تو ہمارے پس ایک ہی ہے چاہے تو ہم اس کو لگا لیں اچھے کام میں اور چاہے اسے لگا لیں خراب کام میں جب ہم طاقت لگانے لگے منفی کاموں میں تو قدرتی بات ہے کہ وہ مصبت کاموں کے لئے بچے گی نہیں تو حرج کر لیا نا ان کا سوال یہ ہے کہ پہل کرنے والا کتنی دفعہ پہل کرے ہر دفعہ کر لے سارے اجر سمیٹ جائیں آخرت میں تو ایک قطرے اجر کی ضرورت ہوگی کیا پہل کرتا رہے حد تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ حد ہے اور اس کے بعد آپ پہل نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ کہا کیوں گیا کہ تین دن سے زیادہ مت ناراض رہو اور اچھا وہ ہے خیر اخلاق میں اچھا وہ ہے ایمان میں اچھا وہ ہے اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو پہل کرتا اس سے کیا پتہ چلتے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے کیا ہم کہاں کھڑے ہیں دنیاوی نظر سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں منایا میری ڈکشنری میں نہیں اور اس طرح ہم دھوز جمارے ہوتے کہ ہم بڑی چیز ہیں ہے یا نہیں یہ تکبر کی علامت ہے اور اگر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ ہر دبعہ مجھے منانا پڑتا ہے میں تو ظلیل ہوکر رہ گیا ہوں تو دنیا میں اگر ہے بھی کسی کی نظر میں تو اللہ کے ہم بہت عزیز ہے یہ جو نسخہ بتایا جارہا کہ تین دن سے زیادہ نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں بات چیت کرو اور باہم بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرو کیونکہ بلوک کرنے سے اور کمیونکیشن ختم کرنے سے مسئلے بڑھ تو سکتے کم نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی نیچری ہی لڑائی جھگڑا ہوتی پسات ہر وقت وہ بات کریں گے گالی سے شروع کریں گے وہ تانہ ہی دے کے شروع کریں گے وہ دوسرے کو لیڈ ڈاؤن ہی کرتے رہیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بہت بڑے بنے ہوئے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے پیار ہی میں یہ طاقت ہے کہ ایسی چیزوں کو ختم کر دے اگر مکمل طور پر ختم اور اللہ ہی کی مدد سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جب یہ چیز ذہن میں رہتی ہے نا کہ میرا درجہ اور بڑا ہو گیا کہ آپ دیکھئے کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ درجہ کس کا بڑا ہے جو صلح کر لے جو اصلاح کر لے اب اگر ہر دفعہ آپ پیل کر رہے ہیں درجہ بڑے گئے یا نہیں تو درجہ یہاں نہ دیکھیں درجہ وہاں دیکھیں کہ کہ کہاں تک اوپر جا رہے ہیں ایک اور بات یہ کہ پہل کریں تو آپ احسان بھی نہ جتائیں کہ ہر دفعہ میں ہی کیوں پہل کروں کیونکہ احسان جتا کہ انسان اپنی نیکیوں برباد کر لیتا ہے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہ بعدا وشبک بین اسابعہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے حق میں ایک امارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا لفظی وضاحت نبی موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ عن النبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا المؤمن مؤمن للمؤمن مؤمن کے لیے پھر آپ اس کے تعلقات بتائے جانے ہیں مؤمن مؤمن کے لیے کل بنیان امارت کی طرح جسے ایک امارت کے مختلف حصے ہوں یا ایک جسم کے مختلف آزا ہوں یشد مضبوط کرتا ہے بَعَدُهُ اس کا باز حصہ بَعَذَن بَعَذَكُو یعنی امارت بھلے اپنی جگہ ہر چیز مضبوط ہو لیکن اس کی مضبوطی دوسرے حصے کی مضبوطی کے ساتھ ہی وابستہ ہے اس وقت آپ ایک امارت میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ چھت دیواروں کے بغیر ہوتی قائم رہ سکتی اگر کوئی ایک دیوار صرف درمیان میں کھڑی کر دی جاتی اور اس کو دوسری دیوار کی سپورٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر یہ دروازہ یہاں بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا اور دیوار اس کو سپورٹ نہ دے رہی ہوتی کیا ہوتا یعنی کسی ایسی امارت کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ہر پارٹ دوسرے سے فاصلے پر ہو کیا ہوگا کھڑی نہیں ہو سکتی گر جائے گی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے طوفان کی وجہ سے امارتوں میں درادیں پڑ جاتی ہیں کچھ یاد ہے کبھی دیکھی ایسی امارت ان میں رہتے ہوئے ان کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے ابھی گری کے گری ہر دفعہ دراد دیکھ خوف کی لہر دل میں جاتی کہ اس کو ایک اور جٹکہ گرا دے گا وطنی کی سو گر پڑے اور گرے تو پھر کیا ہوتا ہے زلزلے میں جو امارتیں گری تھیں ان کے حالات آپ نے سنے تھے ایک دراد بھی نقصان دے ہے کہاں یہ کہ کئی درادیں چھت کے لئے پروپر سپورٹ نہ ہو دیوار دیوار سے ملیو نہ ہو تو اگر مسلمانوں کے درمیان درادیں ہوں دلوں سکتا پھیل ہی نہیں سکتا قائم نہیں رہ سکتا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوں اینٹوں کا دھیر بھی کچھ دیواریں بھی کھڑے اگر آپ کسی کھندر پہ جائیں تو باز وقت بڑے بڑے محلات کے کھندر بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتے ہوتی کئی تاریخی شہر آپ نے دیکھ ہوں جن کی دیواریں گری پڑی ہوتی ہیں اور ظاہر دیکھنے میں ایک اینٹ اور ایک پتھر اور ایک چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اسے دیکھ کے صرف ایک حسرت ہوتی ایک مایوسی اور اداسی کی کی کیونکہ اس کی کوئی آبوطاب کوئی وقت کوئی قیمت کوئی رونک کچھ بھی نہیں ہوتی تو اسی طرح وہ قوم جس کے افراد وہ گروہ وہ ادارہ جس کے افراد آپس میں کٹے پھٹے بٹے ہوئے ہوں ان کی بھی کوئی آبوطاب کوئی رونک کوئی روب کوئی وقت کوئی قیمت نہیں ہوتی افراد کی قیمت وہ جسم کوئی قیمت ہوگی اس کی نہ اس ہاتھ کی قیمت نہ اس سر کی قیمت وہ جب جڑتا ہے اور ایک جسم بنتا ہے تو کیا کچھ کر نہیں سکتا لیکن یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں ایمان کی اور دین کی خاطر جو دوستی اور تعلق اور رشتہ قائم ہوتا یا اللہ کے نام پر جب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں اینٹو کی طرح مضبوط امارت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور گتھے ہو اور یہ کہہ کر وشب بکہ اور آپ نے داخل کر دیا شب بکہ یہ شب کو تشبیق ہوتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہونا یعنی ایک کا داخل ہونا نہیں ہوتا ایک اور دوسرے دو طرف داخل ہونا دو چیزوں کا آپس ملجل جانا خلط ملط ہو جانا جیسے انٹرنیٹ کے لیے بھی لفظ شبکہ استعمال ہوتا ہے شکاری کے جال کے لیے بھی جال ہوتا نا شبکہ اس کے لیے بھی آتا ہے انٹرنیٹ کا کیا مطلب ہے انٹر کنیکٹڈ انٹر کنیکشن باہم ملا ہونا دو طرف نیٹ ورک آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو شبکہ بین اسابعی انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں کرتے ہیں تو بلکل ایک دیوار کی تصویر بھی بنتی ایک دوسرے میں ڈالی کیا ایسے نہیں جیسے انٹر لگی ہو اور ایک دیوار بنی ہو آج کر انٹر لکنگ برکس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں اور زیادہ مضبوط تعمیر ہوتی اس کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک لکڑی کو جب دوسری لکڑی سے جوڑتے ہیں تو انگلیوں کی طرح ایک حصے کو دوسرے حصے میں ڈال کر جو 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 بنایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے مثلا آپ مٹھی سے بھی تشبیح دے سکتے تھے بند بٹھی کی طرح مضبوط یا کسی ایک شخص کا فولادی مکہ بھی ہو یا فولادی ہاتھ بھی ہو تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنے دو لوگوں کی آپس میں مضبوط کوپریشن اور کوارڈینیشن دینی دوستی سٹرانگ کیوں ہے اگر اس طریقے پر ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انگلیوں کو اور زیادہ اندر کریں تو ایک ٹرائنگل کی شکل بن جاتی ہے آپ دیکھیں نا اور ٹرائنگل سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ایجپ میں جو پیرمیڈز ہیں وہ ٹرائنگل کی شکل ہیں تو مضبوط امارتیں آج تک کھڑی ہیں اس مثال کے اوپر ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں گھریل زندگی میں خاندانی زندگی میں ادارے کی زندگی میں دینی کاموں میں کہاں ہیں ہم اور جتنی مضبوط امارت ہوگی جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی مضبوط اوپر امارت ہوگی اتنے ہی زیادہ لوگ اس میں رہ سکتے ہم دیکھ جو بڑے بڑے ملٹی فلور بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہوتی اور ان کے اوپر اتنی ہی امارت جتنی اس کی بنیادیں مضبوط ہیں تو بنیاد کو بھی کہتے ہیں اور کچھی انٹوں کے گھر میں اور کچھی دیواروں میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس درجے کا کام کرنا ہے کس درجے کی نیکی کمانی ایک ہے اپنی ذات کو سرم کرنا اپنے فائدے کے لئے سوچنا اپنی خدمت میں رہنا اپنے ذاتی فائدوں میں اور ذاتی مفاد میں سوچتے رہنا اور ایک یہ ہے صرف اپنے ذات کے لئے نہیں سوچتا وہ اور کے ہوتی جو فولی کمیٹڈ ہو جو ہر حال میں اختلاف ہو یا اتحاد ہو صویر ہو یا دوپہر ہو ہر حال میں جڑ کے رہے یہ نہیں کہ جب تک دل کی مرضی پوری ہو جڑا رہے اور جب دل کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انسان سب چھوڑ دے ایسے دین